بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر محمد میں رمضان المبارک میں مہت ہی خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں سارے بھائی آج ان کا بڑے بھائی جو تے وفوت ہو گئے آج صبح کی نماز میں جنازہ تھا اللہم مغفر ہو ورحم ہو و تجاوز انہو و ادخل ہو فی الفردوخس الاعلا اللہ تبارک و تعالی ان کے پسمانگان کو صبر جمیل اطاف فرمائے میری بیوی میری بہن کو ہڈی میں تکلیف ہے نماز میں مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے آپ پڑھا کریں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں باقی ہر بیماری کا علاج جو ہے نصورت الفاتحہ سے بڑی کوئی چیز اس کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شافیہ اس میں شفاہ اور ایک درد کے لیے میرے آقا نے عمل بتلایا ہے اگر تمہیں یاد ہو جائے یا نہ ہو تو پھر شاید مجھے تو نہیں پتا ہے فیس بک میں آ جاتا ہے یوٹیوب میں آ جاتا ہے اس سے سن کے پھر دیکھ لیں حضور نے فرمایا ہے کہ جس جگہ درد ہونا پہلے دروش شریف پڑھو تین دفعہ نماز بھالا جہاں بھی درد ہو پھر اسی جگہ اپنا یدائیں ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ سات دفعہ پڑھو پھر دروش شریف پڑھو اور پھر دم کر دو تو اگر یہ آپ روز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ دلد ختم ہو جائے خود حضور پاک پڑھتے تھے اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے پیچھے یدید کا ہاتھ نہیں ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں یار حضرت علی تو پہلے شہید ہو گئے حضرت علی تو آیا ہی بعد میں حضرت علی کے بعد حضرت حسن آیا پھر حسین آیا پھر معاوی آیا یدید کا ہاتھ کہتے ہو گئے پتہ نہیں کہاں کہاں گئے اصل وہ کہنا چاہتا تھا کہ حسین کی شہادت میں یدید کا ہاتھ رہی ہے لیکن یہ علی کی شہادت میں یدید کا ہاتھ نہیں ہے علی کا زمانہ کہاں یدید کا زمانہ کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی بہرحال اس نے یہ عمل یا آرڈر نہیں کیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے لیکن حکومت دعا بھی تھی اقتدار تو یدید کا تھا جس کے اقتدار میں جو ہوگا اس کا وہ زمدار ہے ٹھیک ہے موقع پر ابن زیاد نے اور شمرد الجوشن نے آپ کو شہید کیا لیکن وہ کس کے آدمی تھے اسی کے گوندر تھے سیدید کیا ایدید کیا موسیقی جب پانچھے جس سے کچھ آپ